دوستو کیا حال چاہلا امید آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہستا مسکراتا رکھے دوستو دنیا میں بہت سے لوگ پڑے لکھے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈگری ہولڈرز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اور بڑے بڑے رتبوں کے اوپر اور بڑے بڑے پروفیشنز کے اوپر ایسے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کی اگر آپ ڈپلوماز اور ان کے ڈگریز ان کے دیکھتے ہوں گے تو آپ حیران ہو جاتے ہوں گے کہ یار اتنا زیادہ پڑا لکھا آدمی اور ایسی بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور زندگی کے سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں لیکن بہت حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ جب ایسا شخص بعض وقت کبھی بات کرے تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کبھی کسی چھوٹے کے ساتھ کسی بڑے کے ساتھ یا کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو رتبے میں تھوڑا سا چھوٹا ہے یا کوئی بچہ ہے یا اپنا کوئی ایسا عزیز رشتے دار ہے اور کس موقع پہ کیسے بات کرنی ہے اس کو پتا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی اگر ڈگریز کی لائنز آپ دیکھیں اور اس کی تعلیم دیکھیں تو یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے آپ تو دوستو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میرے خیال میں زندگی میں سب سے اکل مند اور وائز آدمی وہ ہے جس کو یہ پتا ہو کہ کس موقع کے اوپر کیسے بات کرنی ہے اور سیچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ہم اپنے والدین کو دیکھا کرتے تھے آج کل تو پتا نہیں ہماری زندگیوں میں آنے والی وقت میں کیا ہوگا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں میں اتنی زیادہ جو ہے وہ لاؤس آف ٹیمپر نے سوچ چکی ہے کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے والدین کس تحمل سے اور ہمبلنس سے بات کیا کرتے تھے اور موقع کی مناسبت سے آنے والے آدمی کو چپ کرا دیا کرتے تھے اگر وہ بہت زیادہ غصے میں بھی ہوتا تھا تو اس کو ہینڈل کر لیتے تھے ایسے سیچویشن پر اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے والدین کی تعلیم کتنی تھی اور اس زمانے میں لوگ کیا پڑا کرتے تھے بہت مشکل سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سکول کی شکل بھی دیکھی تھی اور کالیجز کا تو نام ہی نہیں ہوا کرتا تھا لیکن ان کے بات کرنے کا انداز ان کا طریقہ کار ان کی گفتگو اتنی خوبصورت اور نفیس ہوا کرتی تھی کہ سامنے والا ویسے ہی ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا تو دوستو اگر اس کو کنکلوٹ کریں تو میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ اکل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو سچویشنز کو ہنڈل کرنا جانتا ہو اس کو معلوم ہو کے کس سچویشن پر کیسے بات کرنی ہے اگر کوئی خوشی کی بات ہے تو وہاں پر کیسے بات کرنی ہے اگر کوئی ایسا کنڈیشن ہے جس میں بہت زیادہ ٹینشن کریئٹ ہوئی ہوئی ہے اور لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے تو وہاں پر کیسے ہنڈل کرنا ہے کسی چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے یہ آپ کو فن آنا چاہیے آپ کو یہ آرٹ آنی چاہیے اگر آپ کو یہ آرٹ آتی ہے اور آپ اس سچویشن سے لوگوں کو باہر نکال لیتے ہیں تو میرا خیال ہے دنیا میں آپ سے زیادہ سمجھدار اور کلمان آدمی کوئی نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ